اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے یہ ریکارڈنگ خاص کر ان ٹیچرز کیلئے بنائی گئی ہے جو بھی سندھ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں اور دو کیٹیگریز میں اپوائنٹ ہوئے ہیں ای سی ٹی اور جی ای ای سی ای سی ٹی سٹینڈ فور ارلی چائلڈوٹ ٹیچر اور جی ای ای سی سٹینڈ فور جونئر ایلیمنٹری سکول ٹیچرز اس ریکارڈنگ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سا ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں فائل میں جو آپ ای جی سنھ میں جمع کریں گے سیلی سٹارٹ کرانے کے لیے اور سیلی سٹارٹ کرانے کے لیے وہاں پہ کیا پروسیس ہوگا اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو آئیے بات کرتے ہیں ریکارڈنگ کے پہلے حصے کے بارے میں اسکول جوائن کرنے کے بعد آپ کی ایچ ایم ریپورٹ بھیجیں گے آپ کی ڈی ای ای او ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر یا ڈی او ان کو اس کے بعد پھر وہ ریپورٹ کریں گے ڈائیٹر صاحب کو ڈائیٹر صاحب کریں گے سیکیٹری صاحب کو سیکیٹری صاحب اس کو بھیجیں گے فائننس کے لیے اپروول کے لیے تاکہ آپ کی سیلیری کا پروسیس فائننس اپارٹمنٹ کے کھاتے میں آ جائے اور وہ فائننس والے اپروول کے بعد ایک لس بھیجیں گے آپ کے ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ کو اور ایک لس بھیجیں گے ایڈی سندھ کو ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ والے اس پہ بارکورٹ لگا کے اس کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے بارکورٹ لگنے کے بعد جو آپ کے ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ والے لگائیں گے اس کے بعد وہ بارکورٹ والی لس ایک بھیجی جائے گی ایڈی سندھ والوں کو اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے ایڈی سندھ جانا ہے اے جی سندھ ہے مین نیپا چورنگی پہ اور نیپا چورنگی سے جو انیورسٹی روڈ جا رہا ہے اس کے بالکل سامنے اس کے بعد وہاں سے آپ جائیں گے سیدھا اے جی سندھ اور اے جی سندھ میں ایک فوٹو کوپی شاپ کسی سے آپ پوچھنے تو آپ کو بتا دیں گے تو وہاں پر آپ جائیں گے اور وہاں سے خریدیں گے ایف او ون فارم ایف او ون فارم یہ فارم بیسیکلی سیلری سٹارٹ کرانے کے لیے ہوتا ہے اور اسی فوٹو کوپی شاپ سے آپ خریدیں گے چار ایریئر بل ایریئر بل آپ لوگ اس لئے خریدیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے سکول جائن کیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک آپ لوگ کی جو سیلری نہیں آئی ہے وہ آپ ایریئر بل بھریں گے اور اس پر ڈیڈیو سے سائن کروا کے ایجی سندھ میں سبمیٹ کریں گے تو وہ آپ کی سیلری جو پریویس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اور ایک فارم آپ لوگ اور خریدیں گے جس کو کہتے ہیں لگنے کے بعد یا آپ لوگ کا کوئی بھی انکریمنٹ یا ایکس وائز ایڈ کوئی بھی چینجز کرانی ہوتی ہے ایجی سندھ میں اپنے ریکارڈ میں تو اس فارم کو ایفو ٹو فل کرتے ہیں اور یہ بھی ڈیڈیو سے سائن ہوتا ہے ڈیڈیو کون ہوتا ہے وہ میں آئینڈ میں بتاؤں گا یا تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا لیکن اب آپ لوگوں نے ایجی سندھ کی فوٹو کوپی شاپ سے تین فارم خریدنے ہیں ایک ایفو ٹو فارم ایک آپ کا ایریئر بل اور ایک آپ کا ایفو ٹو فارم اچھا اب سندھ کے بہت سارے ڈسٹرکس کی جو ڈیٹا بیس ہے سیلی ڈیٹا بیس وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو چکی اور کچھ کی ہونے والی ہے تو ایفو ٹو فارم بھی ہم نے خرید لیا ہے تو ایفو ٹو فارم کے ساتھ جو آپ کا ڈاکومنٹس لگیں گے وہ آپ لوگ ایک پیپر اور ایک پینسل اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے میں بتاتا جاؤں گا آپ لوگ لکھتے جائیے گا سب سے پہلے ایفو ٹو فارم آپ خود فل کریں گے بہت آسان ہوتا ہے اگر نہیں سمجھ میں آرہا تو اپنے اسکول کے کلرک کی مدد سے آپ اس کو فل کر سکتے ہیں ایفو ٹو ٹو کے ساتھ آپ جو بھی ڈاکومنٹس لگائیں گے سب کی فوٹو کوپی لگے گی کوئی بھی اوریجنل ڈاکومنٹ آپ نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جمع نہیں کرانا چاہے وہ ڈی آفیس ہو چاہے ڈائٹیٹ ہو چاہے سیکیٹریٹ ہو تمام ڈاکومنٹس آپ کی فوٹو کوپی لگیں گے ہر جگہ پر اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھی گا کہ ڈپارٹمنٹ کا آپ کا کوئی بھی کام ہو کہیں بھی فائل جا رہی ہو کوئی بھی فارم آپ بھر رہے ہو کبھی بھی تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ جائے گا فوٹو کوپی کبھی بھی اوریجنل ڈاکومنٹ آپ کا کوئی بھی آپ نے کہیں پر بھی نہیں دینا اچھا ابھی کافی ڈسٹرکس کا جو کام ہے وہ تقریباً کچھ کا ہو گیا ہے اور کچھ کا رہ گیا ہے پورے سندھ کے تو جن کا کام ہو گیا ہے وہ بارکورٹ لگ گیا ہے ایڈیوکیشن کی ویب سائٹ پہ بھی لیس اپلوڈ ہو گئی ہے ایجی والوں کو بھی چلے گئی تریجری والوں کو بھی چلے گئی تریجری بیسی کلی جیسے ہمارے کراچی میں اس کو ایجی سندھ کہتے ہیں اسی طرح اس کی جو برانچز ہیں پورے سندھ میں اس کو وہ سب سے پہلے اپنی ایک تصویر آپ اپنے جیب میں رکھیں گے کیونکہ ایجی والے اگر آپ سے تصویر مانگیں بیسے تو ان مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے اس اگر مانگیں تو آپ ان کو فوراں نکال کے دے دیں ایک سی این ایس ای کی کوپی آپ کے پاس ہونی شاہی ہے جو اس ایف او بن فرم پر اٹیچ ہوگی آپ کے آفر لیٹر کی کوپی آپ کے پوسٹنگ لیٹر کی کوپی جوائننگ ریپورٹ جو آپ لوگوں نے اسکول سے بنوائی تھی اچھا یہاں پہ ایک بات آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے کہ جو سیلی ڈیٹا بیس میں جو آپ کو جوائننگ ڈیٹ ہوگی وہ اور آپ کے جو اسکول کی جو جوائننگ ڈیٹ ہوگی وہ یہ دونوں سیم ہونی چاہیے اور اسی طرح آپ نے اب بنوانی ہے اپنے اسکول سے پانچ جوائننگ ریپورٹ یہ پانچ آپ اس لئے بنوائیں گے کہ یہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کام آتی رہتی ہیں تو آپ کے جو اچھا ہم ہوں گے ان کی زندگی کا نہیں پتا ویسے تو ہماری زندگی کا بھی نہیں پتا لیکن آپ لوگ کم سے کم پانچ جوائننگ لیٹر جو ہیں وہ اپنے پاس اوریجنل اسٹیم کے ساتھ سنبھال کر رکھیں گے ایف او ون کے ساتھ فوٹو کاپی نہیں چلے گی جوائننگ ریپورٹ کی آپ نے اس میں اوریجنل جو ہے اسٹیم والی جس میں آپ کے اسکول کی ایچ ایم کا نام ہوگا اور اسکول کا نام ہوگا وہ والی اسٹیمپ لگوا کے اپنے پاس رکھیں گے یعنی ایف اون فارم کے ساتھ لگائیں گے اس کے علاوہ پولیس جو ویریفیکیشن ہم نے کرائی دی وہ اور میڈیکل سرٹیفیکیٹ جو آپ نے پہلے بنوائی تھا اس کی فوٹو کاپی لگائیں گے اچھا ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سہلیم کے پروسس میں اپڈیشن لگتا ہے وہ پھر بیچارے دوبارہ سکول جاتے ہیں دوبارہ لے کے آتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ کہلاتا ہے کورنگ لیٹر وہ سکول کے لیٹر ایٹ پہ بنے گا اور اس لیٹر ایٹ پہ ایک ریفرنس ہوتا ہے اوپر وہ آپ نے لازمی لکھوانا ہے اور اس پہ آپ جو کورنگ لیٹر اکا بنے گا اس پہ آپ لکھیں گے اور سبجیکٹ میں لکھیں گے سبمیشن آف اور نیچے لکھیں گے اور نیچے آپ لکھ دیں گے سیریل نمبر اگر ایک سے دو ٹیچر ہیں تو ون ٹو کر کے نیچے لکھیں سیریل نمبر اس کے بعد نام ڈیزگنیشن سی این آئی سی اور ڈیٹ آف جوائننگ اور اس پہ آپ اپنے ڈی ڈی او یا ایچ ایم دونوں میں سے کسی ایک کا سائن کروا کے اور کوشش کریں دونوں کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور ان کے سائن کروا کے سٹیم کروا کے سکول کا اور جو نام ہے وہ سٹیم پہ ہونا چاہیے اور ان ایچ ایم یا ڈی 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 او کا بھی نام سٹیم میں ہونا چاہیے اور وہ آپ نے پورے اپنی ایف او اون فائل کے ساتھ لازمی لگانا ہے اس کو کہتے ہیں کورنگ لیٹر اس کے علاوہ آپ لوگ ایڈ میٹ کارٹ اگر گم ہو گیا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہیں سے مل جائے ورنہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایڈ میٹ کارٹ کی سٹیلیلز جو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں جس پیچ پہ آپ کا نام ہے اس کا بھی پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے آپ ایک کوپی اس کی بھی لگانی ہے ڈومیسائل اینڈ پی آر سی اور آل اکیڈمک ڈاکومنٹس جو آپ کی ڈگریز ہیں وہ اور فائنل مارک شیٹ وہ مارک شیٹ اس لیے بول لاؤں گے وہ کبھی بھی اوبجیکشن کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ کو کالشان کرنے کے لیے میٹرک کی مارک شیٹ میٹرک کی ڈگری انٹر کی مارک شیٹ انٹر کی ڈگری اور اسی طرح آپ نے جتنا بھی آپ کی کالشکیشن ہے اس کے حساب سے آپ تمام فائنل مارک شیٹ اور فائنل ڈگریز لگائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ چیک کی کوپی جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر کھولنے کے بعد آپ کو چیک بک ملی ہے اس کی ایک فوٹو کوپی یہ بھی آپ اس کے ساتھ لگائیں گے ایف او ان فارم کے ساتھ اچھا گورنمنٹ ایمپلائی جو ہوتا ہے اس کی سرویز بک بنتی ہے سرویز بک میں ایک سٹیم لگتی ہے جو فکسیشن والی سٹیم کہلاتی ہے جو بھی بیسک سیلری ہماری جون جدہ میں بڑھتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور دسمبر کا جو انکریمنٹ ملتا ہے جب وہ ہماری بیسک چینج ہوتی ہے کیونکہ دسمبر کا جو انکریمنٹ ہوتا ہے وہ ہماری بیسک کو چینج کرتا ہے تو جب بھی بیسک سیلری ہماری اللاؤنسز کی بات نہیں کر رہا بیسک سیلری جب بھی چینج ہوگی تو اے جیس ان میں ایک فکسیشن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک سٹیم لگوانی پڑتی ہے لیکن کانٹریکچوال جو ایمپلائیز ہوتے ہیں ان کے لیے فکسیشن کی جو سٹیم پہ وہ ضروری نہیں ہوتی اپنے اسکول سے آپ ایک ایس ایلو بنوائیں گے ایس اینی والا ڈاکومنٹ بنوائیں گے اور ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ یہ تین ڈاکومنٹ ہیں ایس ایلو ایس اینی یا ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ یہ تین ڈاکومنٹ آپ کو اپنے اسکول سے ملیں گے اور یہ آپ کے بنیں گے مائے یا جون کے اب کوئی بھی سال چل رہا ہو تو آپ نے مائے مثال ابھی دوہزار بیس چل رہا ہے تو مائے دوہزار بیس یا جون 2020 کا آپ کا سلو ہونا چاہیے ایس اینی پوزیشن ہونی چاہیے اور ایک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے ان دونوں ڈاکومنٹس کی آپ کے جو ایچ ایم یا کلرک ہوں گے ان کو پتا ہوگا تو آپ لوگ ان سے اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں اگر کسی نے کوئی افی ڈیوٹ وغیرہ فل کیا ہوا ہے تو آپ اس کی کوپی بھی لگائیں کوشش کریں کہ افی ڈیوٹ کے بغیر کام ہو اگر وہ ایفی ڈیوٹ آپ سے مانگے تو آپ ایفی ڈیوٹ کی کوپی بھی اس میں لگا دیجئے گا یہ تمام ڈاکومنٹس آپ جو لگائیں گے ایف او ون کے ساتھ یہ تمام ڈاکومنٹس اٹیس ہونے چاہیے اور اٹیس ان سے کروائیے گا جن کے نام جن کی سٹیم پر ان کا نام اور ڈیگنیشن مینشن ہو اور ڈی ڈیو کی سٹیم پر اسکول کا ایڈرس بھی ہونا چاہیے ان تمام ڈاکومنٹس کے آپ آٹھ سیٹ بنا لیں اٹیسٹڈ تاکہ آپ کو بار بار خواری نہ کرنی پڑے کیونکہ یہ آپ کو سیٹس بار بار کام آئیں گے آگے اچھا یہ تو ہوگا تمام ڈاکومنٹس اور اسٹیم کے بارے میں لیکن کچھ خاص چیزیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی کلر کو ایف او ون فارم یا ایریئر بل بنانے کے پانچ پانچ آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ ہزار روپے دینے کہ کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مانگے تو اپنے فوراں ڈیو صاحب کو انفارم کریں اے جی سندھ میں اگر آپ سے ایف او ون کا پروسس کرنے کے لیے کوئی پیسے مانگے یا آپ ڈیمانڈ کرے یا آپ کو فالتو میں پریشان کرے تو وہاں پہ ڈی اے جی ہوتے ہیں ایجوکیشن کے ان سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے ڈی اے جی کیا ہوتا ہے ڈیپٹی اکاؤنٹین جنرل ایجوکیشن کے الگ ہوتے ہیں میڈیکل کے الگ ہوتے ہیں پولس کے الگ ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کے ایجوکیشن کے جو ڈی اے جی صاحب ہوں گے آپ نے ان سے ملنا ہے ان کا آفیس اے جی سندھ میں انٹر ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر مڑھیں گے تو گراؤنٹ فلور پر ان کا آفیس ہوتا ہے کوئی ڈی ڈی او اگر ایف او ون فارم یا ایری ایر کے فارم پر سائن کرنے کے لیے آپ سے دس پرسن یا پندرہ پرسن ڈی مانڈ کریں تو فورا اپنے ڈی او صاحب ڈائیٹر صاحب یا سیکیٹری صاحب جہاں تک آپ کی اپروچ ہے وہاں تک اس چیز کو ہائی لائٹ کریں یہ تو ہو گیا پورا ہمارا ایف او ون فارم کا کہ اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے کہ ان سے اٹیسٹ ہوگا سب کچھ آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہے جو ریکارڈنگ کا جو مین ہے ہمارا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایجی سندھ میں جب آپ لوگ جائیں گے تو اس کا پروسس کیا ہوگا اب ایجی سندھ میں آپ لوگوں نے ایف او ون فارم کے ساتھ سارے ڈاکومنٹ لگا دیا اٹیسٹ کر دیا اب آپ ایجی سندھ گئے ایجی سندھ میں آپ جیسی اندر جائیں گے تو کسی سے پوچھیں کہ تبصم صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تبصم صاحب تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں بیٹھتے ہیں وہ تو وہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ اپنا ایف او ون فارم سبمنٹ کریں گے یاد رکھئے گا کہ آپ کو اپنے ایف او ون فارم کی ایک فوٹو کاپی لازمی کرانی ہے جو آپ نے ہمیشہ سنبھال کے رکھنی ہے اپنے پاس اور اسی فارم پہ جب آپ اپنا اورجنل جمع کرائیں گے تبصم صاحب کے پاس یا وہاں پہ کاؤنٹر پہ جمع کرائیں گے تو فوٹو کاپی پہ آپ نے ریسیونگ لازمی لینی ہے یاد رکھیں ایجی سندھ ہو یا ایجیوکیشن کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو کہیں پر بھی اگر آپ فائل کوئی سبمنٹ کرا رہے ہیں تو اس کی ریسیونگ آپ کے پاس لازمی ہونی شاہیے جب آپ تبصم صاحب کے پاس یہ جمع کرائیں گے اس کی ریسیونگ آپ کے ہاتھ میں آگئی اس ریسیونگ پہ آپ کے پاس ان کا سائن ان کی سٹیم اور ان کی ڈیٹ وغیرہ اور اگر وہ نمبر دے دیں تو بہت اچھی بات ہے یہ تمام چیزیں اس ٹیم میں وہ آپ کو ریسیونگ پہ لگا کے دیں گے یہ آپ لے کے اپنے گھر آ جائیے اس کے بعد آپ دوسرے دن جائیں گے ایجی سندھ دوبارہ وہ اس لیے کہ جب آپ پہلے دن تو آپ کا یہ کام پورا نہیں ہوگا دوسرے دن جب آپ جائیں گے ایجی سندھ تو آپ کو ایجیوکیشن کے ماہ پہ چار پانچ سیکشن ہے اب وہ آپ کی کلرک بتائے گا کہ آپ کا ایجیوکیشن ایجی سندھ میں کون سا ہے ایجیوکیشن 4 ہے 5 ہے ایجیوکیشن 6 ہے ایجیوکیشن 7 ہے ایجیوکیشن 8 ہے وہ آپ کی کاؤس سینٹر یعنی ڈی 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 ڈ کورٹ کے حساب سے ہوتا ہے اب جب آپ کو کلرک نے بتا دیا تو آپ لوگ سیدھا جائیں گے ایجی سندھ میں اندر اور رائٹ سائٹ پہ مڑھیں گے تو سامنے سیڈھی آنگی سیڈھیوں سے آپ اوپر جائیں گے سیکنڈ فلور پہ تو وہاں پہ آپ اپنے کنسرن روم میں جائیں گے جہاں پہ آپ کا ایجیوکیشن فارم آیا ہوگا اور اسی ایجیوکیشن والے روم میں یعنی اگر آپ کا کلرک آپ کو بولا کہ آپ کا ایجیوکیشن 7 ہے تو آپ وہاں سے پوچھیں یا ماں پہ پلیٹ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے روم کے بار کہ یہ کونسا ایجیوکیشن سیکشن ہے تو آپ اس میں جائیں اور سب سے پہلے آپ کا جو فیس کرنا ہوگا جب آپ کو ایجیوکیشن سیکشن ہوں گے ایجیوکیشن سیکشن 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 اگر آپ نے بڑے ریجیسر میں ایک انٹری کروالی تو سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا جو قلعہ ہے وہ فتح کر لیا کیونکہ سب سے جو بڑا کام ہے وہاں پہ وہ انٹری کرنا ہے تو بڑے ریجیسر میں جب آپ انٹری کروالیں گے اپنے آریٹر سے اس کے بعد وہ آپ کی فائل جائے گی ڈبل او کے پاس یعنی کہ اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اکاؤنٹس افسر ہوتا ہے اے او ان کے سائن کے بعد آپ لوگ اپنے گھر پہ آجائیں آرام سے ایزی ہوگے جب یہ تین سائن آپ نے لازمی اپنے سامنے کھڑے ہوگے کروانے ہیں اگر آپ کو وہاں کی کلر وغیرہ پریشان کریں یا اوڈیٹر وغیرہ کوئی بھی آپ کو ایجی سن میں پریشان کرے تو وہاں پر گراؤنٹ فرو پہ بیٹھتے ہیں دی ایجی صاحب یعنی کہ ڈیپٹی اکاؤنٹ جنرل وہاں پہ آپ کو ان کی کمپلین کرنی ہے یا ان سے آپ نے بتانا ہے کہ سری ہمارے ساتھ یہ پرابلم اور ہمارا کام نہیں کر رہے اگر تو وہاں پہ آپ کو کوئی پریشان کر رہے تو آپ لوگوں نے ڈی ای جی صاحب کو کمپلین کرنی ہے یعنی کہ ڈیپٹی اکاؤنٹ جنرل کو فو ون کا آپ نے تمام پروسس کوشش کرنا ہے کہ دس ساری کے اندر اندر یہ تین چار سائن جتنے بھی ہیں وہ سب ہو جائیں تین سائن ہے آوڈیٹر ڈبل او او یہ سائن آپ کے ہو جائیں ان سائن ہونے کے بعد آپ لوگ آرام سے گھر آ جائیں کوشش کریں میکسیمم حد ہو گئی بارہ تاری کیونکہ پندرہ سے بیس تاری کے بیچ میں جو ہے وہ پیرول چل جاتا ہے پیرول کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کا پورے سن کی جو ایمپلائیز میں گورنمنٹ کے ان کا جو پورا سیلری کا جو سیٹ اپ ہے وہ جب پرنٹ ہونے کے لیے وہ جاتی نہیں تو سمجھ لیں وہ پیرول کہلاتا ہے آپ کے آسان الفاظ میں آپ کو بھی سمجھانے کے لیے فیلال تو وہ پیرول جو چل جاتا ہے تو اگر وہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہونے سے پہلے چل گیا تو آپ کی سیلری اگلے مہینے نہیں بلکہ اس سے اگلے مہینے میں آئے گی تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا یہ تمام پروسیس جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں دس سے بارہ تاری کے بیچ میں اور جتنا بھی ایف اون ایف اون یا ایریئر کا کام ہوتا ہے وہ ایک سے لے کے دس ساری کے بیچ میں ہو جاتا ہے اب یہ آپ نے پورا پروسیس جتنا بھی سمجھا اور جو آپ یہ پروسیس امپلیمنٹ کریں گے ایجی سن میں جا کے تو یہ پورا کام ہمارے کلر کرتا ہے سارا کام یہ لیکن اگر وہ آپ سے پیسے مانگے پانچ ہزار آٹھ ہزار اور یہ بولے کہ ایجی سن میں ہم سے ہی پیسے ڈیمانڈ کی جاری ہے ادروائز آپ کئی سائن نہیں کریں گے تو آپ یہ کام خود کروا لیجئے گا اور تمام سائن جتنے بھی ہیں وہ سب آپ نے خود کھڑے ہو کے کروانے ہیں ڈیلی آپ نے اگر وہ دو چکر بھی لگانے پڑھنے تو آپ وہاں پہ ڈیلی دو چکر بھی لگائیں اور جب بھی آپ کا تمام پروسیس پورا ہو جائے تو بیس ساری کو آپ نے پھر دوبارہ ایجی سن جانا ہے کمپیٹر سیکشن میں بیس یا بائیس بائیس ساری کو چلے ہیں تو بہتر ہے کمپیٹر سیکشن میں آپ جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ سر پیرول چل چکا ہے اگر وہ بولیں ہاں پیرول چل چکا ہے تو آپ اپنا ماسی نائسی دیکھیں ان سے اپنا پرسنل آئی ڈی لے سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیلری لگ چکی ہے یا نہیں لگ چکی کیونکہ فالو اپ کرنا ضروری ہے اگر آپ فالو اپ نہیں کریں گے تو آپ کی فائل وہیں پڑھی رہے گی تو کمپیٹر سیکشن میں وہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے جی سندھ میں کے کمپیٹر سیکشن کہاں ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے یہ جو آپ کا ایف او ون کا پورا پروسس ہے یہ آپ کے جو سکول کے ڈی ڈی ہوتے ہیں ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر یعنی کہ آپ کے سمجھ لینے طریقے سے یہ سکول کے ڈی ڈی ہوتے ہیں جیسے آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اس کا حساب کتاب والد صاحب کے پاس ہوتا ہے اسی طرح یہ آپ کے سکول کے والد صاحب ہوتے ہیں اور پورا جتنا بھی حساب کتاب ہے آپ کے سکول کا منتلی بیسس پہ کتنا خرچہ ہو رہا کتنا نہیں ہو رہا تو وہ پورا حساب کتاب ڈی ڈی او رکھتے ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی سکول کے ایچ ایم ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے سکول کے ایچ ایم ہی ہو آپ کے ڈی ڈی او ہو سکتا ہے کسی اور سکول کے ایچ ایم آپ کے ڈی ڈی او ہو تو یہ ڈی ڈی او کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آگئے ہوں گے کوئی سارے سوالات اگر ابھی بھی کوئی آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ریپلائی مل جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ آل پر کلک کریں تو انشاءاللہ ہمارے تمام جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آنے والی ہیں اس کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اللہ حافظ